آپ سبوں کو میرا جائمہ سکھی اور میں بڑی کوش ہوں کہ میں یہاں پہ پھر سے آپ کے سامنے اپنے چینل پہ آ سکتے ہوں اور میں آج جو ہے آپ کے سامنے یونہ کیا لیے کچھ میں بتانا مانگتی ہوں کہ کیسے یونہ جو ہے ننوے جاتا ہے اور اسے دارشت جانا ہوتا ہے پرمیشر کی آگیا کا اس نے پالن نہیں کیا اور اپنی مردی سے کیسے وہ کام کرتا ہے اور کیسے پرمیشر اسے جو ہے واپس تارشش بھیستا ہے ننوے بھیستا ہے تو اس کے اوپر آج میں گور کروں گی اور جس سے پہلے ہم اپنے ٹاپک میں جائیں چھوٹی زی پراتھنا کریں گے پیارے خدا ہم جو گزار کرتے ہیں ایک بار پھر سے تیرے پاس آتے ہیں تو نے میں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے حضوری میں آ سکتے ہیں اور جو آج کا بچن ہونے دے کہ میں اس کو پوری طریقے سے اس کو بتانے والی بنوں جیسے تو چاہتا میں بولوں پویتر آتما سے مجھے بھر دے اور جو سنیں ان کو بھی پویتر آتما سے بھر دے اس پہ تیرے آششکات بنا رہے چھوٹی سی پراتھنا کو تیرے پیٹھے پیارے یہ شمسی کے نام سے مانگتی ہوں آمین ہم جانتے ہیں کہ یونہ جو تھا پرمیشک کا بھگ تھا اور وہ جو ہے ایک ایسا بھگ تھا اگر ہم اس کی تھوڑی سی بیکگرانڈ میں جاتے ہیں تو اپنی وہ جو ہے پہلے اگر ادھیائے میں یونہ کی پسطک میں اگر دیکھا جائے تو پرمیشک نے اسے آگیا دی کہ تو جو ہے نینوے شہر جا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پاپ بڑھ گیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونہ جو ہے پرمیشک وچد کو سنتا ہے لیکن وہ سنتو لیتا ہے لیکن اس کا پالن نہیں کرتا ہے اور وہ پالن نہ کر کے جو ہے وہ آپ اور ہم سب جاتے ہیں اس کہانی میں کہ وہ انینوے نہ جا کے وہ تارشش کی طرف اس نے جاہج میں جا کے بیٹھ جاتا ہے ٹکٹ کھریدا جاہج میں جاتا ہے اور نیچے کی طرف جا کے بیٹھ جاتا ہے یونہ نے سوچا میں بہت زیادہ سرکشت ہو گیا ہوں اب میرا کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے اور میں پرمیشک سے دور جا رہا ہوں اور اب جو ہے مجھے نینوے جانے کی ضرورت نہیں ہے میں یوں سوچتی کہ وہ نینوے جانا کیوں نہیں مانگ رہا تھا ایک ایسا انسان جس کو جو پرمیشک کا بھاگ تھا باوش وقتہ تھا اور وہ پرمیشک کے حکم کا پالن نہیں کر رہا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں تو ہمارے کام ٹھیک نہیں ہوتے لیکن ہم پرمیشک کی اچھا سے جب کام کرتے ہیں تو ہمارے کام جو ہے سب ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونہ نے سوچا میں تو بہت سرکشت ہوں اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا اب میں نینوے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ شادیہ بھول گیا تھا کہ نینوے اگر نہیں گیا تو وہ سوستہ کے جانا ہی نہیں ہے پرمیشک کا جو یوجنا ہوتی وہ بہت بھی اچھی ہوتی ہے پرمیشک بڑے عدود دھنگ سے ہمارے منوں میں کام کرتا ہے اور اس نے یونہ کے من میں بھی ویسے ہی کام کیا ہم جانتے ہیں کہ یونہ کو جو ہے تارشش جانے کے لیے اس نے سوچا میں تارشش پہنچ جانگو وہ تارشش نہیں پہنچا وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا اور مچھلی کے پیٹ میں جو بڑا سا مچ تھا اس کے پیٹ میں پرمیشک نے اسے پہنچا دیا اور وہ جو ہے جب وہاں پہنچتا ہے تب اسے پرمیشک کی یاد آتی ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے ننوے ہی جانا ٹھیک تھا اور اس پرمیشک سے اس نے معافی مانگی اور پراتنا کرے گڑ گڑا کے اور پرمیشک نے پھر اسے باہر نکال گلاتا ہے یونہ جو ہے پرمیشک کی آگیا کا پالن کرتا ہے پہلی بار نہیں کیا اسے دوسرا مکہ ملا اس نے پالن کیا اور وہ جاتا ہے اور جا کے جو ہے ننوے والوں کو جو ہے اس نے جو سو سماچار چادزم بتایا لوگ بہت ڈر گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے اس کے سماچار کو سنا اور انہوں نے فاسٹ اپواس رکھنا شروع کیا اور پرمیشک کی دوہائی دی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چوتھے ادھیائے میں جو ہے میرا آج کا میسیج جو ہے چوتھے ادھیائے کی اور جو ہے میں نے تھوڑا سا اس کو گوھر دیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات یونہ کو بہت بری لگی اس کا کروڑ بھڑکا ہم یہ سوچتے ہیں کہ why did یونہ جو نا گو گٹ اینگری there was no reason for him to get angry کیا ضرورت تھی اسے گصہ ہونے کی اس کا کام تھا پرچار کرنا اور اس نے پرچار کیا پرمیشک کا کام ہے لوگوں کو بچارا اور جب لوگ پستاوا کرتے ہیں پرمیشک ان کو جب اپنا انگرہ ان کے اوپر ڈال کے انہیں بچا لیتا ہے یونہ کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ پرمیشک کے اوپر اپنا پروت جاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس نے یہوہ سے یہ کہہ کر پراتنا کی یہ یہوہ جب میں اپنے دیش میں تھا تب کیا میں یہی بات نہ کہتا تھا کیوں مجھے معلوم ہے پرمیشک تو دھیرجونت ہے میں یہی تجھے بتاتا تھا اور اسی کارن میں نے آگیا سنتے ہی ترشیس کو بھاگ جانے کی وہ بتا رہا ریزن بتا رہا میں کیوں ترشیس کو جا رہا تھا کیوں مجھے معلوم کہ پرمیشک دھیرجونت ہے اگر میں نینوے گیا اور لوگ بچ گئے پرمیشک مارے گا نہیں ان کا ناش نہیں کرے گا بلکہ پرمیشک انہیں بچا لے گا میں جانتا تھا پرمیشک تو ایسا ہی کرے گا اس لئے میں نینوے نہ جا کے تارشش کو میں چلا گیا یونہ جو اپنا بڑا اچھا ریزن دے رہا پرمیشک کے سامنے اور یہ ریزن جہاں اس کا میں سوچ نہیں ہوں اس کے مطابق یونہ کے مطابق شاید اس کے لئے صحیح تھا پرمیشک کے مطابق یہ صحیح نہیں تھا ہم دو تین چیزیں ہیں جو اس کو ہم نوٹس کریں گے یہاں پہ یونہ کی کہانی میں یہاں پہ کہہ رہا ہے میں جانتا تھا کہ انگرے کاری اور دیالو پرمیشک ہے ہم لوگ جانتے کہ پرمیشک انگرے کاری ہے پرمیشک دیالو ہے اور کہہ رہا اور ولم سے کوپ کرنے والا کرونا ندھانہ ہے اور دکھ دینے سے پرسند نہیں ہوتا تو تو بہت مہان پرمیشک ہے تو تو ولم سے کوپ کرتا ہے تیرا گصہ جلدی نہیں بھڑکتا تو وہ انگرے کاری ہے اور تو لوگوں کو بچاتا ہے اور لوگ جہاں ان کو جب وہ پستاوہ کرتے تو تو ان کو مرنے نہیں دیتا ہے اس لئے اب ہی یہ ہوا میرا ٹران لے لے کیا چیز ہے یہ یونہ بول رہا ہے تیک میائی لائیف کہہ رہا ہے ناو سنس آپ نے نہیں دیسٹوائید نینوائیٹس آپ نے میائی لائیف بہت مجھے لائیف یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہوں اب جوٹا بابش وقتہ ہو گیا ہوں اور پرمیشک نے ان لوگوں کو ناش نہیں کیا ہے اب تو پرمیشک اچھا ہے کہ تو کیا کر میری جان ہی لے لے ہم دیکھتے ہیں پرمیشک کے پاس اس کو سکھانے کے لئے تین ایسے سبق ہیں جو کہ جونا کو وہ سکھانا مانگ رہا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس نے جو ہے چھٹی آیت میں اگر ہم دیکھیں یونا کے چوتھے چوتھے آدھیائے کے چھٹی آیت میں اگر دیکھیں تب یہہوہ نے پرمیشن ایک رینڈ کا پیڑ ہوگا کر ایسے بڑھایا کہ یونا کے سر پچھایا ہو اور اس کا دھوڑ ہو پہلی بات یونا جو ہے جب اس نے پرچار ختم کیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی بے جا کے اوپر ٹیلے بے جا کے بیٹھ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ یہہوہ اس کو ان کا سروناش کرے گا کہ نہیں اور جو وہ پرمیشن کو بھڑکتا ہے تو پرمیشن نے ایک پیڑ اس کے اوپر چھٹا کر دیا رینڈ کا پیڑ تھا اور اس کو جو ہے چھایا بھی لگی تو اسے بڑا اچھا لگا کہ بھی دیکھو پرمیشن کو میں غصہ کر رہا ہوں پرمیشن نے جب کیا کر دیا مجھے چھایا دے دی یہاں پہ گرہ چھٹی آیت میں صرف پہ چھایا ہو جس سے اس کا دکھ دور ہو جائے گرمی میں آمارے یہ گرمی جو اس کو ستا رہی ہے تو اس نے جو ہے اس کے لئے اور یونہ اس ریڑ کے پیڑ کے کارن بہت ہی آندھت ہوا یونہ نے سوچا یہ تو بہت اچھا پرمیشن نے میرے لے کر دیا لیکن پرمیشن اپنے طریقے سے اس کو لیسن سکھانا مہ رہا سبک سکھانا مہ رہا سبک سکھانا مہ رہا ہی 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 چھٹی چھٹی جونہ اچھا کو چھٹی جای ہی نینویٹا اب یہ تو پہلی چیز جو یونہ کے ساتھ پرمیشن نے کی دوسری چیز ہم دیکھیں کہ پرمیشر نے کیا کی سبیلے جب پاپ فٹنے لگی تو پرمیشر نے کیڑے کو بھیجا پہلے دن تو اس نے پیڑے دے دیا لیکن دوسرے دن اس نے کیڑا بھیج دیا اور کیڑے کو بھیجا جس نے ریڈ کے پیڑ ایسا کاٹا کے وہ سوگ گیا بڑا اچمبت ہے کہ ایک کیڑا اتنی جلدی وہ پیڑ کو کاٹ دیتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے یہ ایسے پوسیبل ہے کہ پرمیشر جس پہ اپنا کام کروانا مانگتا ہے چاہے وہ کیڑا ہی کیوں نہ ہو وہ جو ہے پورے پیڑ کو سکھا دیتا ہے پہلے دن یونہ بڑا خوش تھا کہ وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا اور اس کی چھایا میں بیٹھا تھا لیکن دوسرے دن وہ کیڑے نے اس پیڑ کا سکتے راش کر دیا اور یونہ had to sit without any shade there was no shade on the second day this was the second lesson which god wanted to teach him پہلے دن جو میں نے پیڑ دیا تھا تو بڑا خوش ہوا دوسرے دن میں نے لے لیا کیونکہ میری مرضی ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں کہ تجھے چھایا نہ ملے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے ریڈ پیڑ کا ایسا کٹا کہ وہ سو گیا جب سوڑی ہوگا تو پرمیشن نے پروائی بہا کا لو چلائی اور دھوپ یونہ کے سر پہ ایسی لگی کہ وہ مرچی تھونے لگا اور اس نے یہ کہہ کرمتی مانگی میرے لے جیوت رہنے سے اچھا مرنا ہے تیسری آیت پہ وہ کہہ رہا مجھے مار دے خدا کیونکہ تُو نے نینوہ والوں کو ان کو ستیاناشنی کرنا ان کو مٹانا نہیں ہے اور تُو جو ہے اب دوسری بار جب اس کے اوپر دھوپ آتی ہے اور اس کے سر میں گربی لگتی ہے پورا شریر جو ہے اس کو اتنی تیز گرم گربی دیتا خدا سورج کی کرن بھیستا ہے کہ وہ بے خوشی کے حالت میں ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا پرمیشن تُو مجھے اٹھا لے دوسری بار یونہ جو ہے کہتا مجھے اٹھا لے میرے لیے جیوت رہنے سے مرنا ہی اچھا ہے he wanted to really die now because he was dying of the heat of the sun so he said god take my life now we say god did not stop here we see here that پرمیشن نے یونہ سے کہا تیرہ کرود جو ریڈ کے پیڑ کے قارن بھڑکا ہے کیا بے اچھی تھے میں نے جو تیر کو ریڈ کا پیڑ جو دیا اور میں تُو نے اس کی اچھایا کے نیچے بیٹھا اور تُو آنندت ہوا جب دوسرے دن میں نے اس کو سکھا دیا کیا وہ پیڑ تُو نے لگایا تھا یونہ کہتا نہیں جب تُو نے وہ پیڑ نہیں لگایا تھا تجھے گصہ کرنے کی کیا زورت ہے ان نینوے والوں کو میں نے تجھے بھیجاتا کہ تُو ان کو پرسوس ہما چاہ دے یہ پستائیں گے اور میں نے بچا لوں گا تُو جانتا ہے کہ میں دھیرجمند خدا ہوں اور میں اپنی لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں تو جب پرمیشن اسے ایسا سکھاتا ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوی آیت میں تیرہ کرود جو ریڈ کے پیڑ کے قارن بھڑکا ہے کیا بے اچھی تھے اس نے کہا ہاں میرا جو کرود بھڑکا ہے وہ اچھا ہی ہے پر انتروت کے مارے مرنہ بھی اچھا ہوتا یہ ستا ہے یہاں پہ ہوں گے اگر میں نے کہا یہاں پہ جو ریڈ کے پیڑ کے لئے تُنے کچھ پریشنم نہیں کیا جو ایک ہی رات میں ہوا وہ ایک ہی رات میں نشت بھی ہو گیا ایک رات میں ہو گیا اور دوسری رات میں وہ ختم ہو گیا اس پر تو نے ترس کھایا تو ترس کھا رہا گیا کاش کہ یہ نہیں مرتا اور میں اس کے لیچے بیٹھا رہتا پھر یہ بڑا نینوے جس میں ایک لاکھ بیس ہزار سے ادھیک منوشے ہیں جو اپنے دھائنے بائیں ہاتھوں کا بھی نہیں جانتے بہت سے گھرے لو پشو بھی اس میں رہتے ہیں تو کیا میں اس پر ترس نہ کھاؤ وہ کہہ رہا ہے تو تو ایک پیڑ کے لیے تُو نے اتنا گصہ کیا اور تُو نے جو ہے یہ لوگ جو ہیں ایک لاکھ بیس ہزار جو لوگ ہیں مجھے ان کو بچا رہا ہے کیا میں ان کے پشو کو نشت کر دوں کیا میں ان لوگوں کو نشت کر دوں کیا میں ان کا سرو نشت کر دوں جو آلڑی پستا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے کھانا بھی نہیں کھایا اپنے پشو کو بھی کھانا نہیں دیا پانی بھی نہیں پیا ہے اور وہ میری دعائی دے رہے ہیں جب وہ لوگ میری دعائی کر رہے ہیں پستاوا کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے مجھے جو ہے ان کو بچانا ہے بھائیوں اور بہنوں ہماری حالت بھی یہی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں پرمیشہ کے لئے کیا کچھ کر رہا مانگ رہے ہیں پرمیشہ کے لئے کیا جو پرمیشہ ہم سے چاہتا ہے یونہ کو تو اس نے بولا پرچار کروڑ یونہ نے پرچار کیا یونہ اس کے پر بھڑکا بھی کہ مجھے جانتا ہوں کہ تو دیراجمند خدا ہے پرمیشہ ہے اور تو ان کو نشت نہیں کرے گا ہمارے پاس موقع ہے کہ جو موقع یونہ کو ملا تھا پرچار کرنے کا ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم جائیں اور پرمیشہ کے بچن کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو سنیں اور گرہنڈ کریں ہم جانتے ہیں چاروں طرف مہاماری فیلری ہے کووڈ کی مہاماری ہے لوگ بڑے پریشان ہیں پریشان ہیں کووڈ ان کو ہو گیا ہے لوگوں ہسپیٹل میں جگہ نہیں ہیں شمشان گھاٹ بھرے ہوئے ہیں گریویارڈ بھرے ہوئے ہیں لوگوں کو پتا نہیں لگ رہا اپنی باڈیز ان کے عزیز کی باڈیز کے ساتھ کیا کریں پرمیشہ کی مہاماری جب ہم پرمیشہ سے دور ہو جاتے ہیں پرمیشہ کی مہاماری ہم پہ پڑتی ہے اور پرمیشہ بڑے عجیب و ڈھنگ سے ہم سے جو ہے لیکھا جو کا لیتا ہے ہمارے پاس سمیں ہیں کہ ہم پرمیشہ کے پاس جائیں اپنے پاپوں کا پرائش شید کریں تاکہ ہمیں ہم بچائے جا سکیں ابھی ہمارے پاس سمیں ہیں آئیے ہم توبہ کریں اور پرویشہ کے نزدیک جائیں آپ کو یہ میسیج اچھا لگے تو لوگوں میں پھیلائیے اور اس کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر کے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اور بھی آپ کے پاس یہ میسیج آتے رہے تینکیو ایک پراتنہ کریں گے پیارے خدا انہوں نے ایک بار پھر سے تیرے پاس آتے تو انہوں نے موقع دیا کہ ہم نے جو میسیج میں نے دیا ہے انہوں نے دیکھی لوگ اس کو سنیں اور گرینڈ کریاں تیرے نزدیکی میں آئیں یہ ہماری پراتنہ ان لوگوں کے لئے جو کوویٹ سے گرست ہے جو کی پریشانی اور بیماری سے ہیں تو ان کو چھوہ چنگا کرتا تاکہ وہ تیری دعائی دے سکے تیرے نام کی گفائی دے سکے جتنے بیوار ہیں سب کو تیرے صاحب نے لاتے ہیں ہماری اس چھوٹی سی بندی کو سننا قبول کر تیرے پیارے بیٹے یہ شبہ سیگر آپ سے بانتے ہیں آمین آمین